ٹھیک 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 ہے خیدیس سے آئیے ہم آپ کو وہ چیز جو کھر میں استعمال بھی نہیں آتی جیسے بچ جاتا ہے سالن اس کی بھی آپ کر سکتے ہیں والرک سے چکن بوائل کر کے بھی کر سکتے ہیں سینڈوچ بنانا بتا رہی ہوں آپ کو بہت سیمپل سے جیسے سب میرے بچوں کو بہت ساتا پھول لگ رہی ہے کہ کچھ بچائی ہے تو میں نے یہ چکن جو ہے اس وقت مصارا رہا کے رکھی ہوئی تھی مطلب یہ دہی میں بنائی تھی میں نے تو یہ بج گئی تھی دہی کے ساتھ اور بہت لائٹ مصارا ہے اس میں تو بس میں نے چکن کے روپیس سے اس کے دو سینڈوچ تیار ہو جائیں گے چائے کے ساتھ کھانے کے لیے تو یہ آپ نے پیسز کر لیے اس کے اس کے بعد آپ نے وائلنس کے دو چمائے جار لینے ہیں تو دیکھیں بسم اللہ ربانے لئے یہ آپ اپنے حساب سے بھی لے سکتے ہیں کہ آپ کو جتنے بھی کھانے ہیں دو تین آپ نے جتنے بھی ڈالنے حسابے ضرورت آپ دیکھیں اس کو اچھی طرح بلینٹ کر دیں اور جیسے ابھی یہ تھوڑی سی اور ڈرائی لگا ہے یہ لگ رہا ہے آپ اس میں سلسلٹ ملیس بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اگرے دیر ہی میری پھر رہا ہے کہ تھوڑی سی اور ڈالنوں تو بہت اچھے رہے ہے نمک سے پہلے سے ہی موجود ہے مسالہ بھی اسے میں نے پہلے سے ڈالا ہوا تھا چکن بچی تھی ہوئی ہے ورنہ آپ اس میں بلیک پیپر تھوڑے چھے ڈال سکتے ہیں تو یہ بہت زیادہ ٹیسٹ ہوئی جائے گا اور بھی سیلٹ لیپس کے ساتھ آپ اس میں تھوڑے سے پودیرے کے پتے بھی ڈال سکتے ہیں اچھی طرح اس کو میش کر لیں ملکے تھوڑا تاکہ اگر موٹے موٹے پیس ہیں وہ اپنے موہ میں نہیں آئیں گے یہ دیکھئے دو منٹ کے اندر آپ کے سینلٹس تیار ہے اس میں آپ کھیرہ بڑھا سکتے ہیں چاہے تو ٹھیک ہے اور آپ چلی گولک ساس بڑھا سکتے ہیں اور کیچپ ہی اندر کھا سکتے ہیں لیکن میں نے سائیڈ پر رکھتی ہے یہ بہت سیمپل سے نایسے گنا خراب ہوگا اگر آپ کیچپ اس پر نہ کھائیں گے اور یہ دو منٹ کے اندر تیار ہے ٹھیک ہے دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ